من سے سواگت کرتا ہوں نے مان کی تھی کہ یہ سینسٹیو زون ہے ان سری آر پی ایس کے جوانوں کو ہوائیزاز سے شرید اگر سے ڈلی بھیجا جائے لیکن موڈی جی نے منع کر دیا کیوں منع کر دیا بھلواما جو کی پورے طریقے سے ٹیرے دیزد کا ایک قید بن چکا ہے وہاں ہر گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے وہاں ایک سکورپیو گاڑی اُلٹی دشا سے آتی ہے اس کی جانچ پڑتال کیوں نہیں ہوئی اور جانچ پڑتال بھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ آ کے ٹکراتی ہے اور ہمارے چالیس ای آر پی کے جوان شہید ہو جاتے ہیں آج تک اُس گھٹنا کی جانکاری دینے کے بارے میں پرسید کانگریس کے سینئر لیڈر ڈیگویجے سنگھ نے آج ایک بار پھر متنازے بیان دیا جمہو کے ستوالی علاقے میں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ایک سٹریٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیگویجے سنگھ نے کہا کہ پلواما حملے کے بعد پاکستان پر کی گئی سرجیکل سٹائک کے بارے میں بھارت سرکار نے کوئی سبوت ہی نہیں دیا یعنی انہوں نے فوج کی کارکردگی پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا اس بیان کے سامنے آنے کے بعد کئی پارٹیوں نے ان پر نشان آسادا ڈیجے پی نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ ملک دشمن اناثر کے ساتھ ملی ہوئی ہے کانگریس کے سینئر نیتا اور جمہو کشمیر کی پرباری رجینی پارٹل نے اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو الگ کرنے میں ہی آپ سے سمجھ لی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ دیگویجے سنگھ کے اس بیان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے حالانکہ وہ اس وقت سٹیج بر موجود اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کس طرح سے دیگویجے سنگھ کے بیان سے بچ پاتی ہے کامرامن آشو کے ساتھ منوج کول نیوز 18